نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں راجی و شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سے پردھان منطری نرینر موڈی سوکش بھارت کو مشن بنانے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے آپ کے دیوالی کے جشن کے بعد سڑکوں پر گندگی کا امبار بکھرا ہے آتش بازی کے کچھرے سے سڑکیں اٹی پٹی ہیں رازدھانی دلی ہو یا ممبئی ہر جگہ کچھرا بکھرا پڑا ہے آتش بازی کے جشن کے بعد لوگ بھول گئے ان کچھروں کو کون صاف کرے گا آپ کو الگ الگ شہروں کی تصویر دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے دلی سے انڈیا نیوز سمواد آتا ورنجین کی یہ ریپورٹ دیکھئے آتش بازی کے جشن کے بعد رازدھانی کا کیا حال ہے پردھان منطری نرین موڈی نے ایک سپنا دیکھا سپنا سوچ بھارت کا اور اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے دیشواسیوں سے اپیل کی گئی تھی انہیں شپت دلائی تھی کہ وہ اپنے گھر کے آسپاک کورا کرکٹ نہیں فیلائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیوالی سے اگلے دن رازدھانی کی سڑکوں کا نظارہ کچھ یوں ہی آپ کو جگہ جگہ جلے ہوئے پٹاکے ہی پٹاکے سڑکوں پر نظر آئیں گے کہیں نہ کہیں اس سے لگتا ہے کہ عام آدمی اس وقت ابھیان کا حصہ نہیں بن رہا اس نے کوئی سیکھ نہیں لئی اور اسی طریقے سے جو جگہ جگہ جلے ہوئے پٹاکے پڑے ہوئے ہیں سفائی نہیں کی گئی ہے اور آپ کو بتا دو اس وقت ہم دلی کے ساؤتھ وینیو علاقے میں کھڑے ہیں ساؤتھ وینیو وہی علاقہ ہے جہاں پر یہ جتنے بھی بنگلے ہیں یہ ایمپیز کے ہیں منسٹر ان بنگلوں میں رہتے ہیں اور انہی بنگلوں کے باہر آپ کو سڑکوں کا یہ نظارہ نظر آئے گا کہ جگہ جگہ جلے ہوئے پٹاکے یہاں پڑے ہوئے ہیں منسٹر سے اپیل کی گئی تھی منسٹر نے اپنے علاقے میں لوگوں سے اپیل کی تھی جو نیتہ ہے خود ہی اس اپیل سے سیکھ لیتے ہوئے نظر نہیں آرے اور کچھ اسی طریقے سے نہ صرف ایمپیز کے بنگلوں کے باہر بلکہ راجدھانی دلی میں سڑکوں پر جگہ جگہ یوں جلے ہوئے پٹاکے پڑے ہیں کہیں نہ کہیں صاف ہے کہ جو اپیل کی گئی تھی اس کا لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا اور دلی کی سڑکوں پر ابھی بھی کورا جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیمرامین پنکچ کے ساتھ ورن جین تو بات یہ نہیں ہے کہ لوگوں تیوہار نہ منائے تیوہار ضرور منائے لیکن سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اسی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہی بدلتی نہیں دکھائی دے رہی ہے ہم چھے تصویروں میں آپ کو دکھائیں گے کہ کیا حال ہے دیوالی کے بعد دلی کی تصویر دیکھئے ممبئی کولکاتا بھوپال رائپور اور شملہ تقریبا ہر جگہ لوگوں نے تیوہار کی خوشیوں کو منانے کے بعد تیوہار منانے کے بعد ان پر چھوڑ دیں جن کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور دوسرے دن صاف صفائی کریں گے اپنی ذمہ داری سے لوگ کتر آئے اور اسی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے تو چھے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دلی کی تصویریں سڑکوں پر پٹاکے جلانے کے بعد گندگی پھیلی ہوئی تقریبا یہی حال ممبئی کا ہے سڑکوں کے قرانے کنارے ویسا ہی گندگی ہے کولکاتا بھی کچھ الگ نہیں ہے بھوپال کی بھی استھیتی قریب بہی ہے رائے پور اور شملہ یہاں پر بھی گندگی ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ موسم میں دھند بھی ہلکی دکھائی پڑ رہی ہے اس کو سموک کہتے ہیں اور جو دھوئے کے بعد زیادہ پولیوشن کے بعد دکھائی پڑتی ہے تو سڑکوں پر گندگی ہے جسے بغلنے کی بات سرکار اور پردھان منتری نرین نمودی لگاتار کرتے رہے تھے اور اس بات پر انہوں نے زور بھی دیا تھا کہ کیول سرکار کی کوششوں سے اس میں سفلتا نہیں ملے گی لوگوں کو آگے آنا ہوگا لوگوں کو جڑنا ہوگا شاید اسی لئے انہوں نے ایسا بھیان کے شروعات کرتے ہوئے نو لوگوں کو جوڑا تھا اور ان سے اور نو لوگوں کو جوڑنے کے لئے کہا تھا اور اس چین کو آگے بڑھانے کے لئے کہا تھا لیکن لگتا ہے سماج ابھی اس چین کا حصہ بننے کے لئے پوری طرح سے تیار نہیں ہو پائے اور شاید انڈیا نیوز اسی بات کو لوگوں کو جھگجورنے کی کوشش انڈیا نیوز کر رہا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم اتنا کیجئے آج کی آپ کے گھر کے باہر جو پٹاکی کے کھول یا گندگی پڑی ہو اسے کسی کا انتظار کیے بغیر خود صاف کریں ڈسٹ بین میں ڈال کے رکھیں سڑکوں کو اور آس پاس کو سوکش رکھیں کم سے کم یہ تصویر تیوہار کی خوشیوں کا اظہار تو نہیں ہی کرتی ہے تو دیش میں دیوالی کا جشن ضرور منایا گیا لیکن سڑکوں پر پھیلے کچھلے نے سوکش بھارت ابھیان کی جو کوششیں تھی ان کو گھوٹ کے رکھ دیا ان کو ان کو توڑ دیا امید ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں ان سے ہم یہی اپیل کریں گے درشے دکھانے کے بعد کہ وہ اپنے گھر کے سامنے پڑی گندگی کو یکدان ضرور دے